کہ ہر بچے کا ایک یونیک آئی ڈی اور ہر بچے کی پوری پروفائل وہ ہمارے پاس ہوگی جو پہلے ہمارے پاس کبھی نہیں ہوتا تھا اب اس کا فائدہ کیا ہے اس سے یہ پتہ لگے گا ایک تو بچے کے ریزلٹ ہمارے پاس آئیں گے اوویسٹی اینویلی تو آتے بھی ہیں مرمانتلی ریزلٹ بھی ہمارے پاس آئیں گے دوسری چیز کیا ہوگی آپ کا ٹیچر بھی ایویویٹ ہوگا اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ اس کے یہ ریزلٹ آ رہے ہیں تو ٹیچر نے بھر رہے ہیں اس سارے پروفائل کو جب ٹیچر کو بتا لگا کہ اس جانوری میں میں نے یہ بھرا ہے اور یہ بچہ اس سبجک میں کمزور ہے تو جب تین مہینے کے بعد دوبارہ اس نے بھرنا ہے اور اس نے دیکھنا ہے کہ وہ بچہ ابھی بھی اس ٹیز میں کمزور ہے تو اس کا مطلب پرابلم ٹیچر کے ساتھ ہے کہ ٹیچر اپنا کام نہیں کر سو اس لیے یہ چیزیں ملٹپل بینیفٹس کے لیے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ لگے بچے نے اس کا اپٹیچوٹ کس طرف ہے آپ کو پتہ لگے گا بچے کے اس چیز میں ریزلٹس بہتر آ رہے ہیں تو میرے خیال سے اس بچے کو اس طرف جانا چاہیے بجائے کہ ہم ہر دفعہ ہر بچے کو ایک ہی لائن یا دو لائن یا تین لائن کی طرف لگا دیتے ہیں کہ اس کو یہ ڈاکٹر بننا چاہیے یا اس کو لائر بننا چاہیے یا اس کو انجینئر بننا چاہیے بچوں کے ڈیفرنٹ آؤٹکمز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ان کے پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں ہم ان کو دھکا دے کے ایک طرف لگائی دیتے ہیں سو سپیٹس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں پتہ لگے گا کہ مجورٹی افتر بچے جو ہیں وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں ان کو اس طرف پوش کیا جائے ان کی پوزیشن کو اس طرف بہتر کیا جائے جہاں پہ ان کے ادرس سر اور جہاں پہ ان کا اپٹیچوڈ ہے سو دیلی میک ایک ڈیفرنس ایٹ ڈی ایڈ اپ ڈی 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 جب یہ ہوگا اس وقت کئی جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں اپنے ریزلٹ چھپا لیتے ہیں اپنی چیزیں ماباپ کو نہیں پتہ لگتی ہوں اس میں بچوں کی اٹینڈنس بھی آئے گی اس میں بچوں کے ریزلٹس بھی ہوں گے اس میں پیرنٹ ٹیچر کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی ساری ماں کو ہی ہوں گی ہر چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں ایک بچے کی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے اور اس بچے کو ہم نے آگے لے کے کہاں جانا ہے اور اس کی بہتری کس طرح ہونی چاہیے وہ سب چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی اس فارم کے اندرہ میں آپ کو سامنے یہ دکھا دیتا ہوں یہ دکھیں ہاں جو آپ کو پہلے بڑی سکرین پہ ہم دکھا رہے تھے نا اس فارم میں یہ بچے ہر بچے کی ایک پروفائل ہوگی یونیک آئی ڈی کے ساتھ اندس فارم دوسری چیز اس میں ابھی ہیلتھ اور سپورٹس کے بھی ہیں وہ میں ڈاکٹ صاحب سے کہوں گا وہ آپ کو بتائیں کہ اس میں بھی کیا کیا اپٹیچوڈز ہیں ان کے اور کس طرح ہم ان کو امپروو کر سکیں گے اس وقت سکس ٹو ٹین جو ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً بیالیس لاکھ بچے ہیں چھڑی سے لے کے دسمی اطاف اس میں سے پانچ لاکھ کا ڈیٹا جو ہے وہ پہلی تیار ہو چکا ہے فیڈ ہو چکا ہے اسی طرح ہم اس کو بڑھا کے انشاءاللہ تعالی پورے فورٹی ٹو لاکس جو ہمارے پاس ہیں بچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا سکس ٹو ٹین ایک دفعہ جب ختم ہو گا تو اس کے بعد ہم اس کو باقیوں کی طرف بھی لے کر آئیں گے تاکہ at the end of the day آپ کو پتہ ہے کہ جتنا ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں میرے خالصے پاکستان میں کسی ڈپارٹمنٹ نے پچھلے چار سال میں استعمال نہیں کیا جتنا ہم نے اس کو استعمال کیا اور جتنا اس کو پرموٹ کیا اور باقی چیزیں سو ہیلتھ اور سپورٹس پہ بھی ڈاکسا بتائیں گے اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز ضروری جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو دو ہزار اکیس میں آپ کو یاد ہے ہم نے ٹیچرز کے لیے پینشن کی سیٹیفکیٹس کا کیا تھا کہ آن لائن ان کو ملنے شروع ہوں آپ کو بتا ہے جب ریٹائرمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو ریٹائرمنٹ سیٹیفکیٹ لینا ہی ایک دنیا کا سب سے بڑا آزاب تھا کتنے برشوتیں دینے ہی پڑھ دین دی کتنے پیسے دینے پڑھتے تھے وہ ہم نے آن لائن کر دیا دو ہزار اکیس میں ان کو ہم نے پندرہ ہزار پندرہ ہزار پندرہ ہزار سے زیادہ سیٹیفکیٹ آن لائن شکی مور دن پندرہ ہزار یہ پانچ دس پندرہ سو ہزار کی بات نہیں کر رہا پندرہ ہزار سے زیادہ دو ہزار اکیس سے لے کے جب سے ہم نے لانچ کیا اب جو سب سے زبردست خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے بیلز ہیں جی پی فنڈ کے انڈ لیو انکیشمنٹ جو ہے وہ ڈائریکلی ای جی آفس کے ساتھ ہم نے بات کر لی اور انشاءاللہ اس ہفتے ڈائریکلی پیسے ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائے کریں گے وہ والا سسٹم نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا تھا کہ دس لاکھ روپیہ دینا ہے تو دو لاکھ روپیہ رشوت دینی پڑے گی تو پھر دس لاکھ روپیہ نکلے گا سب سر ہلا رہے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ہوتا تھا تو وہ سسٹم سارا باند ہوگی انشاءاللہ جس کی ریٹائرمنٹ ہوگی آن لائن ہی ملے گا اس کا ریٹائرمنٹ سیڈفکیٹ اور اس کے پیسے جو ہیں ڈائریکلی اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے بجائے کہ ہمارے ٹیچرز اور جو دوسرے بھی ہمارے آفسز ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر اور ان کو تھکے کھانے پڑتے تھے رشوتیں دینی پڑتی نہیں دی سب کچھ کرنا پڑتا تھا تو انشاءاللہ اب سے وہ کم از کم ان کو نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ تیسری چیز میں آپ کو جو بتا دوں وہ ہے پلڈز کی ہمارے تقریباً راجنپور میں اور ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے نمبرز اگزاکٹ دینا چاہتا ہوں سو یہ ہے راجنپور اور ڈی جی خان ہمارا سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا تھا جس میں تقریباً ہمارے ساڑھے چھے سو زیادہ سکولز جو تھے وہ افیکٹڈ تھے اور باندھ تھے اس میں سے ہم نے ہمارے جو صرف اب سکول باندھ رہ گئے ہیں وہ ایک سو چہہتر ہیں جہاں پہ اس وقت ان میں سے تریپن سکول ہیں جہاں پہ کیمپس لگے ہوئے ہیں ریلیف کیمپس میں نے تو آج بھی راجنپور کے اندر کیونکہ ایک سکول وہاں پہ ہم نے ہی بھیجوایا کیونکہ میں پچھلے ہفتے جب وہاں تھا تو وہاں پہ جو لوگ تھے نا وہ صرف دو چیزیں مانگ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمیں ٹینٹس دے دیں اور ہمیں کھانا دے دیں ہم واپس سے لے جاتے ہیں تو شکر اللہ تعالیٰ کا کہ آج ایک ہفتے کے بعد ہم نے میجورٹی کو وہاں سے ٹینٹس اور کھانا اور پانی دے کے ربانہ کر دیا اور وہ سکول جو ہیں وہ منڈے کو کھل جائیں گے کل اور پرسوں میں صفائی ہو گئی ان سکولوں کی دو دن کے اندر اور انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو وہ سکول چل پڑے گے سو ہمارے جو اسے کوئی سکول بند صرف رہ جائیں گے وہ 176 ہیں اور 53 جو ریلیف کیمپس ہیں اس کے علاوہ ہمارے سب سکول کھل گئے ہیں اور جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ منڈے تک کھل جائیں گے اب میں چاہوں گے کہ ڈاک سب آپ کو اسی جو ہمارا سپیٹس ہے اس کے اوپر بتائیں کہ سپورٹس میں اور ہیلتھ میں ہمارے بچوں کا کیا فائدہ ہو سکتا ڈاک سب بہت شکریہ سر اور یہ جو انیشیٹیف سر بتا رہے تھے میں پہلے دوسرے والے کے ذکر کرنا چاہوں گا اگر آپ کے دوستوں عزیزوں میں کوئی ٹیچر ہے اور وہ ریٹائر ہوا ہے تو اس سے پوچھے کہ اس کا ایکسپیرینس کیسے رہا ماضی میں جو تھی ہیں گھس جاتی ہیں اپنے کاغذات کو کلیر کرواتے اور پنشن اپنا رائٹ لیتے تو اب آپ کو ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دفاتر میں آنا ہی نہیں پڑے گا اپنے گھر کی کرمینیاں سے آپ فارمز ویرہ بھریں گے اور انشاءاللہ آپ کے گھروں میں یہ چیکس کلیر کر کے پہنچا دیا جائیں گے دوسرا سر نے آپ کو بتایا سیلاب کے حوالے سے تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا ساڑھے چھے سو سکول ہمارے بند ہو گئے تھے مفتی وجوہات کی بنیاد پہ کچھ پارشلی ڈیمیج تھے کمپلیٹلی ڈیمیج تھے لیکن اب ہم نے ہمیں یہی منسٹر صاحب کی طرف سے ہدایت تھی کہ سب سے پہلے محلے میں ہم نے ایڈوکیشن کو ریزیوم کرنا ہے تاکہ بچوں کا لرننگ لاؤس کم سے کم ہو سکے تو ہم نے بہت سے جگہ پہ اگر کوئی کریبی سکول آویلیبل تھا تو وہاں بچے شفٹ کیے اگر کسی کھلی جگہ پہ ٹینٹ لگا کے ٹرمپولین لگا کے کلاس سٹارٹ کی جا سکتی تھی تو وہاں کلاسیں سٹارٹ کی ہیں اور نتیجہ تن ہم نے پانچ سو کے راؤنڈ اپنے سکول فنکشنل کر لی ہیں اور باقی بھی جیسے اپنے سنا مرحلہ وار ہم کھولتے چلے جا رہے ہیں آخری بات وہ ہے جس کے حوالے سے آج ہم لوگ یہاں پہ کنورسیشن کا آغاز ہوا اور وہ ہے سپیٹس سٹوڈن پرفارمنس ایولیشن اینڈ ٹریکنگ سسٹم اس کا کنسپٹ کیا تھا کنسپٹ یہ تھا کہ آپ سارے پیرنٹس ہیں آپ سارے اپنے بچے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لیکن سکولوں میں کوئی ایسا نظام ہوتا نہیں ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی پرفارمنس سے پوری طرح باخبر رہ سکے وہاں سے یہ کنسپٹ گروہ ہونا شروع ہوا اور ہم نے اب ایک ایسا سافٹویر تیار کیا ہے جس پہ ٹیچرز محکمے کے افسران اور پیرنٹس سارے لاغن کر سکیں گے اور اپنے موبائل سے بھی لاغن کر سکیں گے اپنے بچے پہ مکمل نظر رکھ سکیں گے اس میں مختلف سیکشنز ہیں جس طرح سر نے فرمایا کہ یہ ڈیٹا بیس اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ہم ناظرہ سے سے کمپیر کرنے لگ جائیں گے ہمارے پاس ایک کروڑ سے زائد تو ویسے بچے ہیں اور ان کے بارے میں ساری معلومات ان کی فیملی ان کے بہن بھائیوں کے بارے میں ان کے مالی حالات کے بارے میں اس میں جب فیڈ کی جائیں گی تو کتنا بڑا ڈیٹا بینک بنے گا آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو تیچرز ہیں جب بچے کو پوری طرح دیکھیں گے تو وہ ایک اپروچ ہوتی ہے ون سائز فٹس آل وہ نہیں ہوا کرے گی اب ہر بچے کے بارے میں ٹیلر میڈ اس کے پاس ساری انفرمیشن ہوگی اس کے بہن بھائی کتنے پڑے لکھیں اس کے باپ کی آمدن کیا ہے ماں اس کی ورکنگ لیڈی ہے یا ہاؤس وائف ہے اور اس کے بعد اس بچے کو وہ اڈرس کرنا شروع کرے گا ساتھ ہی ساتھ ریال ٹائم میں اگر آپ کو بچے کی کمزوری اب یہ ہوتا ہے کہ میں سال بعد پتہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ تو فیل ہو گیا لائک ہی نہیں تھا یا ساری عمر ہی نہیں پتہ لگتا بچہ ریزلٹ کو بھی منپلیٹ کر لیتا ہے ایک تو آپ نے سنا سر سے کہ ریزلٹ کی منپلیشن اب نہیں ہو سکتی آپ اپنے منتلی ٹیسٹ بھی بچے کہ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں انول ٹیسٹ دیکھ سکتے ہیں دسمبر کے ریزلٹس دیکھ سکتے ہیں دوسرا آپ کو ہر ٹیچر جو ہے اس میں ہر تین مہینے بعد بچوں کے بارے میں فیلنگ کرے گا اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے اردو کا ٹیچر اگر آج کہتا ہے کہ اردو کی ریٹنگ کمزور ہے تو تین مہینے بعد دوبارہ اسے فیل کرنا ہے تو اب بتائے پھر کہ اس کی ریٹنگ اپروو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس کی اپنی بھی ایویلیویشن ہو رہی ہوگی تو ہم نے ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلیٹی کو فروغ دیا ہے جو کہ آئی ٹی کا ہمیشہ مقصد ہوتا ہے ہم نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کر دیا ہے ہم نے اپنی پرفارمس ٹیچرز ہمارا حصہ ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کر دیا ہے اسی طرح ہم نے ٹرانسپیرنسی متعارف کروا دیا ہے گھر بیٹے دیکھئے ہماری کارکتگی کیا ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا چلوں یہ سافٹ ویئر بھی اگر آپ اسے اوپر سے دیکھنا شروع کریں تو یہ آپ اوپر ٹریکنگ نمبر دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ نمبر یہ زلے کا نمبر ہوتا ہے تائیس نمبر جو تحصیل کا نمبر ہے بارہ نانوے سکول کا نمبر ہے اور اس کے آگے بچے کا نمبر ہے تو یونیک آئیٹنٹیٹی اب ہر بچے کی ہوا کرے گی جس کے پیچھے اس کا پورا ریکارڈ فر آل ٹائمز ٹو کم اس کی زندگی بھر کے لیے ریکارڈ موجود ہوگا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس کے والدین کا اکیوپیشن ان کی ایڈوکیشن ان کی مالی معاملات اس کے اگر بہن بھائی ہیں پڑے لکھے ہیں تو ٹیچر نے اور طریقے سے اپروچ کرنا ہے پورا گھرانہ آن پڑ ہے تو کسی اور طریقے سے اپروچ کرنا پڑے گا نیچے آجائے اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو سرکاری سکول ہیں ان میں تو والدین کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ بچہ سکول ہم گھر سے بھیجتے ہیں وہ جاتا بھی آئے کے نہیں لیکن ساری یہاں پہ اپنے بچے کی سفائی ستھرائی سارے معاملات نیچے آجائیے اکڈیمک پرفارمنس تین تین مہینے بعد بھرنی پڑے گی ہر ٹیچر کو اور وہ آپ دیکھ لیجئے اگر ایک آئی کو کلک کیجئے آپ جی اس کی انگلیش جو ہے رائٹنگ ٹو ویک ہے سپیلنگ گرمیٹکل مسٹیک سارے بہت زیادہ اس میں بھی خیر نظر آ رہی تھی سپیلنگ مسٹیک تو یہ اس کی اکڈیمک پرفارمنس نظر آ رہی ہوگی نیچے جائیے یہ ریزرٹس موجود ہیں اس کے اکڈیمک کوئی ریزرٹ آپ دیکھنا چاہیں اس کے انویل یا باقی جو ایک اور بہت بڑی بات ہے وہ ہے ہیلتھ کے حوالے سے یہ اتنی ضروری ہے یہ جو ہیلتھ پروفائل ہم ہر بچے کا ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے لائف لانگ علنسز بچ سکیں گی اگر آج بچے کی نظر پتہ لگ جائے کمزور ہو رہی ہے تو آنے والے دنوں میں اس کو اینک لگانے سے بچایا جا سکے گا آٹیزم اس طرح بہیوریل اور بہت سے منٹل ایشیوز ہیں اگر بچے کے آج ایڈنٹیفائی ہو جائیں تو ساری زنگی کی معذوری سے بچ سکتا یہ اتنا ضروری کام ہے تو اس کا پورا ہیلتھ پروفائل آیا کرے گا یہ ہیلتھ دپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم لوگ بھرا کریں گے ان کے ساتھ بھی ہمارے ایک ایم اوئیو سائن ہو رہا ہے دیکھ جائیے سپورٹس ایکٹیوٹی اور نہیں چاہیے سپورٹس ایکٹیوٹیز آپ دیکھنی جئے بچہ کیا کھیلتا ہے کس لیول کی گین کھیلتا ہے اس کا کیا پروفیشنسی ہے اس سے اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹا بینک موجود ہے اگر آپ نے کوئی ٹیمیں بنانی ہیں یہ دیکھنے ہاکی کتنے لڑکے کھیلتے ہیں ان کو ٹیسٹ کے لیے بلانا ہے ٹرائل کے لیے بلانا ہے آپ بلا سکتے ہیں آگے جائیے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے اندر ریکارڈ کیا جائے گا تاکہ نیکس ٹیمز کو فالو اپ کیا جا سکے مزید نیچے جائیے اچھا اس کے اندر ایک اور خصوصی ہے جو وہ یہ ہے کہ پیرنٹس ٹیچر آپس میں کمیونیوکیٹ کر سکیں گے جب بھی کوئی آپ نے میسیج دینا ہے تو ٹیچرز تک آپ کی جنرلی ایکسیس نہیں ہوتی لیکن اس کے ذریعے جب آپ ایکسیس کریں گے اور ٹیچر کے نام کوئی بھی کوئیری یا کوئی میسیج دیں گے تو اس کے موبائل پر پاپ اپ کرے گا اور وہ آپ کو ریسپونڈ کر دیا جائے گی تو یہ ایک بریف سا دارو صاحب باقی ہم نے آپ کے پاس اس کا ریٹر میں بھی کچھ پوائنٹس دے دیئے سر سے میں گزارش کروں گے کہ سمپرائز کریں آخری چیز یہ ہے کہ یہ پرائیوٹ سیکٹر کسی کو بھی یہ چاہیے ہو کسی سکول کو کسی کو بھی یہ ہم لوگ فری آفر کر رہے ہیں فری ٹریننگ اس کا سارا جو جو بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیز ہے we will give them the software we will give them the trainings ہر چیز ہم دیں گے جس کو بھی یہ چاہیے ہو کیونکہ یہ بچوں کی بہتری کے لیے چاہے وہ بچہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہو یا پبلک سیکٹر میں بچہ ہمارا ہی ہے اس کی improvement ہمیں چاہیے اور ان کے لیے جو بہترین چیزیں وہ ہمیں دینی ہیں اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہیں تو بتائیں سوال جی آپ بتائیں یا بند کر دیں بند کر دو دیکھیں دو چیزیں ایک تو یہ سیون تھروں ٹین کا بھی ہم کر رہے ہیں اس کے بعد جب سیون تھروں ٹین کہ بچے ختم ہوں گے پھر ہم باقیوں کو بھی کریں گے یہ ڈیٹا ہمیشہ available ہوگا کیونکہ obviously ڈیٹا ہے کہیں جان نہیں رہا کوئی فائل میں نہیں لکھا با computerized سب چیزیں so اس لیے ہمیشہ available ہوگا دوسری چیز ہے private schools کو تو obviously اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے available ہے free of cost available ہے اور ہم ان کو پورا پورا اس میں help کریں گے اس کا ریٹائرمنٹ میں ان پاک کروں گا آپ کی کاریٹ پھر بہت سے رہی میں نے کام کیا ہے سب چیزیں سیونٹی ایٹی پرسنٹ کے ناموں میں پہ رکھا ہے جب وہ ریٹائرمنٹ پہ جاتے ہیں بڑے خدر ہو جاتا چار ماہ تو میں خدر تھا گواؤں کاملس آب کے بچے رسپانسے کرتے رہے ہیں کوئی کیس میں یہ قریبان سیونٹی ایٹی پرسنٹ بلکل بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے جب ٹیچرز کا ڈیٹا ٹھیک کیا جب ہم نے ای ٹرانسپر شروع کی تھی سب چیزیں شروع کی تھی اس کے بعد سے ابھی تک لے کے ہم ساری کریکشنز آپ سوچیں گیارہ میلین کاغذ ہم نے گیارہ میلین کاغذ جو ہیں سکین کیے ان کی کریکشنز کی سب چیزیں کی ہم نے ٹیچرز کو بھی موقع دیا کہ آپ نے جو کریکشنز کرنی ہے آپ خود کر کے ہمیں دیں اپنے ناموں کے اندر جب ان کے سامنے ان کی پروفائل جاتی اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے یہ نہیں کہ وہ اگر پی ایش ڈی نہیں تو اس نے کہا جی میری پی ایش ڈی بھی ہے پھر اس کو ویریفائی کرنا بڑھے گا مگر میں تیچرز کا بنا دیا جی جی تیچرز کا ہم پہلے یوسف صاحب ہم بنا چکے ہوئے ہیں بتاؤ اس وقت یہ سب کے لئے کہ ایک تین لاگ سیونٹی نائن ہاؤنڈ پیچر وقت ہیں ایک ایک پیچر کی پروفائل کنپیٹرز کی دیکشن سے لے آنکہ رکھتر اور جو میرے نایی ابھی ڈیڈا کی بات کر رہے تھے وہ بچی تھی اس کے حسمن کی نام سے چینی رہا ایک ایک پیچر کا ریکار اس کے ایک ایڈامیس ریکار اس کا سالہ جو پروفیکشنل ٹرانسفر کوسٹنگ جو بھی اس کے پروفیکشنل ریکار ہوگی آپ پروفائلنس کی بات کریں وہ بات دوسری کریں میں بتاتا رانس صاحب بلکل آپ نے ٹھیک کر یوسیٰ میں آپ کو بتاتا جو نیکس ٹیپ ہم ٹیچر کی پروفائل کے اندر لے کے جانا چاہ رہے نا وہ ہم اس کے ساتھ کنیک کر رہے تاکہ پتہ لگے اب جس طرح آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ہر تین مہینے کے بعد ٹیچر کو اندر ایڈ کرنا پڑے گا اس ٹیبلٹ کے اندر ٹھیک ہے جو ہم نے پورا یہ بنایا ٹیبل جب وہ ایڈ کرے سو آپ دیکھنا کہ ٹیچر اور اس کو ہم نے ٹیچر کی پروفائل کے ساتھ کنیکٹ کر دینا اور انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ جب کیونکہ چیزیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہونی ہیں ساری سامنے ہونی ہیں کوئی چیز بدل نہیں سکے گا اس کے اندر سوشتی جی سر آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ٹوٹا سسٹم ٹھیک ہے جو ہمیں ملا دو ہزار اٹھار میں ایک ٹوٹا با سسٹم ملا پبلک ایڈوکیشن کی اوپر کبھی بھی پچھلے بیس سال یا دس سال میں کم پچھلے دس سال میں دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھار تک بلکل زیرو کام کیا گیا پبلک ایڈوکیشن کو بلکل نیچے لیا پرائیوٹ ایڈوکیشن کو بہت زیادہ سپورٹ ملی ہم نے جتنی چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے سب سے ادھا فوکس ہم نے ٹیچر پہ کیا کیونکہ ٹیچر ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے وہ درخت کی نیچے بھی بیٹھ کے بڑھا لے گا نا وہ بچے نمبر ون ہوں گے ٹیچر اگر ٹھیک ہے جب تک اس کی زندگی کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہمارے بچوں کوئی بہتری بچوں کی ہو نہیں سکتی سو ہم نے جو بھی کیا ہے آپ نے دیکھا کہ ٹرانسپر سے لے کے ای سی آر سے لے کے چھٹیوں سے لے کے ریٹائرمنٹ سے لے کے ہم نے ہر چیز ٹیچر کے فون پہ کر دی ہر چیز تاکہ اس کو دفتروں میں بھاگنا نہ پڑے رشبتیں دیں رشبتیں نہیں دیں نہیں تو سفارشے کروائیں ایم این اے ایم پی ایس منسٹروں کے پاس سو ہم نے تو جو بھی ٹارگٹ کر کے کیا وہ ٹیچر کے لیے کیا جو بات آپ کر رہے ہیں برکل ٹھیک ہے ایمپرویمنٹ آئے گی مگر جب تک پانچ سے دس سال کونسنٹریٹڈ ایفرٹ نہیں کی جائے گی کونسنٹریٹڈ ایفرٹ ایڈوکیشن کی اوپر فرق نہیں پڑے گا اس کے لیے ٹائم چاہیے مگر آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے میری محسن لغاری صاحب سے بات ہوئی اس کے اوپر جو بارہ سو سکول ہم نے کافی دیر پہلے کی تھے میرے خالق سے 2020 کے اینڈ پہ تھے میرے خالق سو اس لیے بلکل کیسے نہیں کیوں پر کام ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بارہ سو کم اس پارنس بھی کالے وہاں پیسے نہیں پھو آپ بتائیں ایک سال پہلے آسکر سمجھ کی ویڈیوکیشن کا سام پیس کی اچھا بچے ہیں ایک آئیت پڑا بچے ہیں بچے ہیں دیکھیں وہ نمبر میں آپ کو اگزیک لے کے دے دوں گا میں بلکل بھی ایسا نمبر یہاں نہیں دینا چاہتا جو کہ بعد میں مجھے تنگ کرے آپ کے درو سو اس لیے میں وہ نمبر آپ کو اگزیک لے کے دے دوں گا کیونکہ وہ ہم نے جب شروع کیا تھا اور اب ہم نادرہ کے ساتھ اتنی زبردست پچھلے چار مہینے والی حکومت تھی کہ جو بھی ہم کام کر کے گئے تھے انہوں نے بالکل اس کو الٹا کر دیا سو اس لیے ہماری ایک نادرہ کے ساتھ ایک اور بھی پوری ویریفیکیشن والی ہم نے پورا ویریفیکیشن کرنے کے لئے اس کے لئے فنڈز بھی الگ رکھے تھے تو ایک نمبر میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا میرے پاس آج اس وقت نہیں جی کبھی آپ بتا ہے کہ بہت 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 ہوتی ہے اور سکولوں کو کی جس نان سائل پوریٹ نہیں ملا پریا سال جمالی سال شنون کی ملا آپ پوریٹ دیں نہیں کسی پوریسے نہیں سرپرائیز کب تک نان سائل پوریٹ جا رہا رہا اگر میرے خواہل سے ویڈن ٹو ویڈ آہ ویڈن ٹو ویڈ ویڈن سارے وہی تمہار کہہ رہا ہوں کہ بڑے زبردست کام پشتے چار مہینے ہو ہے اس لئے آپ سوچ بھی نہیں سکتے انہوں نے کہا جتنی بھی تکلیف دے سکتے لوگوں کو میرے خال سے دی جائے سو یہ انشاءاللہ تن ڈیز یا ماکسمم ٹو ویڈ نیس بی کے فنڈ سنے جائیں گے جی سیر یہ جو سسٹم ہے اس طرح سے ٹیچرز کو پیل کیا گیا کیونکہ اتنے نمبر ٹیچرز بتائے گئے ہیں تو آپ کے خال میں اتنے نمبر ٹیچرز کو اتنا افجیک کرنا ایزی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں ٹیچرز کو یاد ہے جب میں ای ٹرانسفر لے کر آیا تھا کس طرح بھریں گے ہم فارم کس طرح سب کچھ ہوگا آ گیا نا سب کچھ اسی طرح اتنا ہی آسان ہے اس کے ایک ویڈیو ٹیٹوریل بھی ہے جس طرح ہم نے ویڈیو ٹیٹوریل ٹرانسفر کا دیا تھا اس کے بعد ای سی آر کا دیا تھا اس کے بعد لیو کا دیا تھا اس کے بعد ریٹائرمنٹ کا دیا تھا اگر وہ باقی سارے کام کر سکتے ہیں سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ کون سا ڈھائی سو سکول ہیں یہ جن کے پاس ٹیچرز ہیں ہی نہیں اور وہ چل کس طرح رہے اگر وہاں ٹیچر نہیں تو پھر یہ سکول ہیں کیوں سر پلیز مجھے بتائیں یہ انفرومیشن میرے پاس بھی آنی چاہیی ذرا مجھے بھیج دیں آپ پلیز نہیں میں یہی پوچھ رہا کہ دھائی سو سکول چل کیسے سکتا اگر وہاں ٹیچر نہ وہاں بچے کیوں آ رہے ہیں سر آپ نے نمبر دی دیا مجھے یہ انفرومیشن ضرور ٹرانسلیٹ کریں پلیز جی کلاریٹی دینے کے لیے رانہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری چیز میں آپ کو بھی بتاؤں جو ہمارے ایسٹی آئیز ہیں نہیں نہیں آپ آپ سے جو ایسٹی آئیز ہیں نا they are very qualified اتنے اچھے لوگ آئے ہیں نا کہ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ہم اس کو جب تک ہائرنگ اور بیس اس کی سمری چل چکی بھی سولہ ہزار کی ہائرنگ کی ایڈوکیٹرز کی مگر جب تک میرے خیال سے ہم یہ نمبرز پورے نہیں کر لیتے نا ہمیں ان کو رینیو کرنے کے لیے میں نے سپیشل سیکٹری صاحب یہاں کھڑے ہیں ان کو بھی کہہ دیا ہوا ہے میں نے سیکٹری صاحب کو بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ ان کو رینیو کرنے کے لیے نائن مانس کے لیے ہمیں یہ کرنا بہت ضروری کیونکہ بڑے اچھے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں اور انہی میں سے لوگ آپ دیکھنا اپلائے کریں گے جب یہ ایڈوکیٹرز کی جابز آئیں گے آپ اسٹی آئیز کی بات کر رہے ہیں یا آپ کسی اور کی بات کر رہے ہیں انصاف آپ نے اسکول کی سب کی پیمنٹ ہوئی جہاں پہ ایشو ہے آپ مجھے بتائیں جہاں بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ مجھے بتائیں ایشو کہاں پہ وہاں پہ انشاءاللہ اللہ بالکل ہوگا ریزول ایٹھنگ ایلس بہت شکریہ آپ سب کا thank you very much